سب یہ بتائیے گا کہ دانت کھوکلا ہو گیا ہے کالا پڑ گیا ہے یا پھر آدھا ٹوٹ چکا ہے تو اس کو پھر ریسٹور کیا جا سکتا ہے یا کہ نیا ہی دانت لگوانا پڑے گا سب سے جو پہلی بات ہوتی ہے اگر ہم سامنے کے دانتوں کی بات کریں جو کہ انٹیریر دانت ہوتے ہیں اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں اور سامنے کے ہوں سنگل جڑ والے ہوں سنگل کنال والے ہوں تو ہم ان کی روٹ کنال کر کے ان کے اوپر پوسٹ اینڈ کور کر کے ان کے اوپر کراؤن دے کے ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں اب اگر یہ چیزیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں تو منیمم اس بی ڈی آر کی جس کو ہم جڑ کہتے ہیں بی ڈی آر بروکن ڈاؤن روٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اگر وہ چار میلی میٹر لیندھ میں ہے تو ہم اس کے اوپر کار سکتے ہیں اگر وہ تین میلی میٹر ہے یا دو میلی میٹر ہے تو ہم گم کو دو تین میلی میٹر کار دیں ٹھیک ہے دانت کو تھوڑا سا لمبا کر دیں جس کو ہم کہتے ہیں کراؤن لیندھننگ ہم یہ کر کے اس کی پروپر روٹ کنال کر کے اس کی کنال میں گٹا پرچا پوائنٹ جی پی پوائنٹ انٹرنل فلنگ مٹیریل سیلر کے ساتھ ڈال کے اس کو سیل کر کے کراؤن لیندھننگ کر کے ایک سپیشل کائنڈ آف فلنگ مٹیریل آتا ہے جس کو کہتے ہیں کور بیلڈ اپ مٹیریل ٹھیک ہے وہ آپ ادھر ناظرین کو دکھا سکتی ہیں کور بیلڈ اپ مٹیریل سے دانت کو تھوڑا سا بنا کے اس کی شیپنگ کر کے ہے تھوڑی سی گرائنڈنگ کر کے اس کی اوپر ہم کراؤن دے سکتے ہیں وہ اب پی ایف ایم کا کراؤن ہو وہ گولڈ کا کراؤن ہو وہ زرکونیا کا کراؤن ہو اور پھر ویسے ویسے اس کی کاؤس ہوتی جاتی ہے تو اگر میں اس کی منمم کاؤس کی بات کروں اگر آپ بروکن ڈاؤن روٹ کو بچا رہے ہیں کراؤن لیندھننگ کروا رہے ہیں اس کا کور بیلڈ اپ کروا رہے ہیں پوسٹ کروا رہے ہیں پوسٹ کیا چیز ہے ایک چھوٹی سی سٹاک ہوتی ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے کہ جو کنال کے اندر ڈالی جاتی ہے اوپر سے اس کو کار دیا جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کھوکلے دانت کو سٹرنٹھ دینا اس کو طاقت دینا اس کی اس کی انٹیگریٹی کو بہتر کرنا جب ہم یہ کر دیتے ہیں تو پھر سالہ سال دانت ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے اب اگر میں اس کی کاؤس کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ پی ایف ایم کراؤن کی طرف جاتے ہیں تو وہ تقریباً روٹ کنال ڈال کے کراؤن لینٹھنگ ڈال کے ففٹین تو ایٹین تھاوزنڈ فور سنگل ٹوٹھ آپ کو کاؤسٹ کرے گا اچھا خاصا ایکسپنسیف فریٹ میٹر ڈاکٹر صاحب ایسا دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیئر منیمم ہے it can be a little less ٹھیک ہے تھوڑا سا کام بھی کیا جا سکتا ہے دانت کے ڈیمیج پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے جی بالکل دانت کے ڈیمیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے میلی میٹر دانت کو لمبا کر رہے ہیں اور یہ عام طور پر پوسٹ انکور کا جو ٹویٹمنٹ ہوتا ہے یہ سامنے کے سنگل روٹ والے سنگل کنال والے دانتوں میں موسٹلی پوسیبل ہوتا ہے جو پیچھے کی داڑیاں ان کے اندر پوسٹ انکور کرنے کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تو ان کا جو ہے نا دانت اس طرح ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی روٹ کنال تو نہیں ہوئی اور نہیں نہیں دوکسا میری تو کوئی روٹ کنال نہیں ہوئی تو میں نے ایک سے کر کے دیکھا میں نے کہا آپ کی تو روٹ کنال ہوئی ہے تو وہ ذرا پھر آئیں بائش آئیں کرنے لگے میں نے کہا کراؤن نہیں آپ نے لگوایا نہیں وہ تو بڑا مہنگا تھا یہ وہ تو میں نے کہا اب آپ کا دانت بھی نکلے گا صحیح آپ کے خالی جگہ بھی موہ میں بنے گی میں آپ سے سیجری کے علاقے چارج کروں گا موہ بھی خالی ہو جائے گا اب یا تین یونٹ کا بریج لگے گا یا ایک امپلانٹ لگے گا میں نے کہا یہ کام اب آپ کو مہنگا نہیں لگ رہا صحیح سو روٹ کنال کے بعد کراؤن لگوانا بڑا ضروری ہے آپ ڈیفنیٹلی کیس بھی دکھائیں گے کہ دان سینٹر سے ہاف ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا دن کہ ہم اس کو نکال لیں کتنا ٹائم دانت نکال دیتا ہے اگر آپ اسے پروپر کراؤن کر لیتا ہے یہ دانت کو مکمل آپ پری سٹور کر لیتا ہے کسی بھی کھوک لے دانت کو ٹوٹے ہوئے دانت کو تو اس کا ٹائم سپین کتنا انکریز ہو جاتا ہے میں سے اس کے اندر یہ بات چیت ہے کہ پروپر روٹ کنال ہوئی ہو پروپر کراؤن لگا ہو اور پیشنٹ اچھی اورل ہائیجین مینٹین کرے کسی بھی قسم کی مایکرو لیکج نہ دیکھنے میں آئے مایکرو مطلب آنکھ سے نہ نظر آنے والی لیکے یعنی کہ کسی بھی چیز کا کسی بھی سٹرکچر کے اندر رس کے جانا اگر آپ کے کراؤن کا مارجن گم کے ساتھ بلکل ٹھیک عوام پہ کوئی کھانا نہیں پھستا کوئی کیلکولس نہیں ہوتا تو وہ دان تقریباً 40 to 45 years بھی آپ کے ساتھ چل جاتا ہے اچھا تو crown میں کوئی qualities بھی ہیں available جو basic qualities ہیں وہ ہم بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے پی ایف ایم پورسلین فیوز ٹو میٹل وہ آپ ضرور دکھائیں لوگوں کو جس کے اندر نیچے وان ٹو وان پنٹ فائی میلی میٹر کا میٹل ہوتا ہے اس کی اوپر وان ٹو وان پنٹ فائی میلی میٹر کی پورسلین ہوتی ہے اس سے بہتر کی اگر ہم بات کریں تو وہ پھر ultimately زرکونیا ہی ہے اس میں کوئی میٹل نہیں ہوتا زرکونیا جیسے آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کوئی زرکون کا پتا ہوگا تو اسی طریقے سے جو dental زرکون ہے یا dental زرکونیا یہ بھی وہ same چیز ہے لیکن refined form کے اندر ہے سو جو زرکونیا ہے that is the top of the line that is the best material known to mankind جو کہ سب سے زیادہ strength دیتا ہے پیچھے کے دانتوں کو اور سب سے اچھا shade match ہوتا ہے سامنے کے دانتوں پی ایف ایم اینڈ جس کو کہتے ہیں نا زرکونیا یہ سب سے زیادہ چلنے والی all metal crown بھی ہوتا ہے لیکن وہ کو بہت زیادہ practice نہیں کیا جاتا وہ silver کا ہوتا ہے اس کے علاوہ قدیم دور میں gold crowns ہوتے تھے اب تو gold affordability سے بہت ساری لوگ کی باہر ہے تو وہ بھی پہلے ہوتے تھے آج بھی کرنے کو آپ dentist کو لا دیں اتنا سا gold وہ آپ کو بنا دے گا ٹھیک ہے نا سو gold crowns ہوتے تھے all metal crowns ہیں پی ایف ایم crowns ہیں zirconia crowns ہیں تو اس کے بعد ہم بنیرز میں چلے جائیں تو لیتھیم ڈائی سلیکیٹ کے آ جاتے ہیں لو پالٹی crowns میں یہ ایشو بھی لوگوں کو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ crown اتر زیادہ ان کا دان کے اوپر سے اس کی کیا وجہ میس اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی موہ میں مصنوعی دانت لگے گا fixed nature کا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم patient کو یہ بتاتے ہیں آپ نے چپکنے والے food سے پرہیز کرنے جس کے اندر توفی چوینگم چاکلیٹ جیلی خجور چپکنے والی چیز جب کہیں نیچے مثال کے طور پر crown لگا رہا ہے اوپر والا دانت اس کے ساتھ ایسے جھوٹا ہے جب آپ دانت ملاتے ہیں سینٹر میں آپ چوینگم چبا رہے ہیں جان سیمرزی چوینگم آپ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جب وہ اس کے ساتھ چپکے گی اترے گی چپکے گی اترے گی وہ اس کو کیا کرے وہ crown کا ایسے اوپر کھینچ رہا ہے وہ چپکنے والی چیز crown کو کھینچی اور عام طور پر سٹکی فوڈ جو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ crown اتر گیا یا bridge اتر گیا لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا چلوں اگر یہ اتر جائے تو یہ ضائع نہیں ہوتا ٹھیک بے شک آپ نے دہ سال پہلے لگوا ہے بے شک آپ نے دہ دن پہلے لگوا ہے crown یا bridge اگر اتر جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا stated that آپ اس کو تین سے چار دن کے اندر دوبارہ لگوا لیں اور ناپ نہ بدل جائے اوکی اوکی جس دانت پر crown لگا ہے یا bridge لگا ہوا ہے وہ size میں لمبا نہ ہونا شروع ہو جائے ہڈی سے باہر نہ آنا شروع ہو جائے ایکسٹرود نہ کر جائے تو تب تک ہم اس کی اوپر وہ دوبارہ لگا سکتے اس کو reuse کیا جا سکتے بہت شکریہ